ایلو فرینڈ آج کی سیڈیو میں بات کریں گے ٹاپ فائی میڈیسین کے بارے میں جو بیک پین کے لیے اور پیریڈ میں ہونے والے پین کے لیے اور کوئی بھی انجری ہو جائے اس میں جو درد ہوتی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں باتانا چاہوں گا یہ میڈیسین آپ بینہ ڈاکٹر کی صلاح کا نہ لے نہیں تو ہو سکتے آپ کو کوئی سیریس آئیڈ ایفیکٹ ہو جائے اگرچہ آپ کے بوڑی میں بیک پین کی دکت ہے بیک میں پین ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیی کہ آپ کو کہیں گیس کی پرولیم تو نہیں بودی میں اکثر کر کے گیس کی وجہ سے بیق میں پین ہونے لگتا ہے تو اگرچہ آپ کے بوڑی میں گیس کی پرولیم ہے تو پیپیا پروٹون پنپ انیویٹر میڈی سکتے جیسے کہ پینٹا پروزول ری پیرازول اومی پروزول یہ سب گیس کی دوا ہے یہ سب کھا کے آپ پین سے ریلیف لے سکتے ہیں یہ سب کھائیں گے تو گیس ختم ہوگا اور اوٹومیٹک پین بھی ختم ہو جائے گا اگر یہ کرنے کے باوجود بھی آپ کا پین درد نہیں جارہا بیک سے تو آپ کو بیک پین کی جو پین کیلئر ہے وہ سب میڈیسن لینی چاہیے ڈاکٹر سے سلا لے کے تو سب سے پہلے میڈیسن کے بارے ہم بات کرتے ہیں جس کا نام ہے ٹراما ڈول یہ اپوائیڈ اینل جیسی ہے جس کو ہیوی پین ہوتا ہے اور پیرا سی تمول یا دوسری کوئی پین کیلئر کھانے سے بھی پین سے ریلیف نہیں مل لیا تو اس کو ٹراما ڈول دیا جاتا ہے اس کا بہت سی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے جسے کہ بہت سی جگہ پہ انجری ہو جاتی ہے اور اس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو دے سکتے اور بیک میں بہت پین ہے تو وہاں پہ بھی دے سکتے اور منسٹرل بلیڈنگ میں جو پین ہوتا ہے اس میں بھی ٹراما ڈول دے سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو میڈیسین ہے ٹراما ڈال کا زیادہ ڈوس لینے سے ڈرگ سے ایڈکشن ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو جب جرورت پڑے تب ہی ٹراما ڈال کا استعمال کریں جب ہیوی جرورت پڑے تو ہیوی پین ہوتا ہوں اس کے لئے اگر آپ کو نورمل سردرد یا بخار میں ٹراما ڈال کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ سب میں آپ پیرا سیتمول سے ہی آرام لے سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کو سانس کی پروبلم ہے یا الکوہل ریسنٹ ڈیلی ہے یا کوئی ادر جو آپ نیند کی دوا وغیرہ لیے تو اس کے ساتھ آپ ٹراما ڈال نہیں لے سکتے ہیں نہیں تو آپ کو کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں دوسری میڈیسین کی جس کا نام آئیبو پروفین ہے یہ ایک نون اسٹرائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈکس ہے انسیڈ ہے جس کا استعمال درد کو سوچن کو اور بخار کو کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کا استعمال بخار بدندرد سردرد داندرد بیک پین اور کہیں مائنر انجری ہوگا وہاں پہ اور منسٹرل کریم میں اور آرثرائٹیز میں کیا جاتا ہے آئیبو پروفین کا استعمال بینہ ڈاکٹر کی سلاغہ پریگنٹوں میں نہیں کر سکتی نہیں تو یہ آن بان بیبی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تیسری میڈیسین کے بارے ہم بات کرتے ہیں جس کا نام ہے نپروکسین یہ بھی ایک نون اسٹریڈل انٹی انفلامیٹری ڈک سے انسیڈ ہے یہ بھی پین میں استعمال کیا جاتا ہے یہ پین کو اکیوٹ پین کو کم کرتا ہے اس کا بھی استعمال آرثرائٹیز میں اور منسٹرل کریم میں کیا جاتا ہے اگر چاہے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ڈیابیٹیز ہارڈ ڈیسیج لیور اور کیڈنی ڈیسیج ہائی کولیسٹرول لیبل یا پریگنٹ نومین یا سموک کو اگرہ کرتے ہیں تو یہ بینا ڈاکٹر کی سلا کا نہیں لینا چاہیے آپ کو چونتی میڈیسن کے بارے ہم بات کرتے ہیں جس کا نام ہے ایسیٹو مینو فین این ہائیڈرو کوڈون ہائیڈرو کوڈون ایک نارکوٹک پین ریلیور ہے اور ایسیٹو مینو فین ہائیڈرو کوڈون کے ساتھ کمبینیشن میں دیا جاتا ہے ایسیٹو مینو فین ہائیڈرو کوڈون کے ایفیکٹ کو بڑھا دیتا ہے اس کے اثر کو بورڈی میں بڑھا دیتا ہے اس لئے اس کو ساتھ میں دیا جاتا ہے ایسیٹو مینو فین کو ہائیڈرو کوڈون کا استعمال بہت زیادہ ہیوی پین میں کیا جاتا ہے اس کا استعمال ایسی آپ بینہ ڈاکٹر سے سلا لیا یا بینہ پریسکرپشن کا نہیں کر سکتے بینہ پریسکرپشن کا اس کو بیچنا بھی ایلیگل ہے تو اس کا استعمال کرنے سے پہل آپ ڈاکٹر سے سلا لیں اور ڈاکٹر سے پریسکرپشن لیں اور ڈاکٹر کے بات آئے ہوئے طریقے سے ہی اس کو استعمال کرنا ہے کوئی بھی پینکلر درد کی دوہ پریگنینسی میں پیرا سیتمول کی لاوہ کوئی ساہی بھی دوسری میڈیسین پریگنینسی میں سیف نہیں رہے گا اگر جو کوئی بھی میڈیسین بینہ ڈاکٹر کی سلا کا پریگنینسی ملے رہے درد کے لیے تو وہ ہامفول ہو سکتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے ایک بار سلا لے کی کوئی سی بھی میڈیسین لیں اب بات کرتے ہیں پانچی میڈیسین کے بارے میں جس کا نام ڈاکلو فینک ہے یہ بھی ایک نونسٹرڈل انٹی انفلامیٹری ڈکس ہے اس کا بھی استعمال پینک سے ریلیف کے لیے کیا جاتا ہے ڈاکلو فینک کا استعمال جوائنٹ پینک میں سوائلنگ میں انفلامیشن میں اور ارثریٹیز میں کیا جاتا ہے اور ڈاکلو فینک کا استعمال ہیڈیک میں بھی کر سکتے ہیں سردرد میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جب بھی سردرد ہو ڈاکلو فینک کا استعمال کرنے لگے زیادہ ڈاکلو فینک کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ اٹیک کے رکس کو بڑھا دیتا ہے اس لئے اس کا استعمال بہت ہی جتنا حسا کے کم کیا جائے تو بہتر رہے گا بوڈی کے لیے ڈاکلو فینک کا استعمال لستما میں ہائی بلٹ پریشر میں لیور اور کٹنی ڈیسیج وغرہ میں نہیں کرنا چاہیے ڈاکلو فینک کا استعمال بریس فیڈنگ کے ٹائم نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے پریگنٹ اومن بھی ڈاکلو فینک کا استعمال نہیں کر سکتی اس کے لئے جو لیڈیس پریگنٹ ہونا چاہتی ان کو بھی ڈاکلو فینک بینے ڈاکٹر کے ایڈوائز کا نہیں لینا چاہیے ڈاکٹر ڈاکلو فینک پریسکراب اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ریسرچ میں یہ پایا گیا ہے کہ زیادہ ڈاکلو فینک اسعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پیشنٹ میں